رات دیر گئے گرفتار ہونے والے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فواد چوری کے خلاف مقدمے کی تفصیلات سامنے آ گئی پی ٹی آئی رہنما فواد چوری کو اسلام آباد پولیس نے لاہور سے رات دیر گئے ٹھوکر نیاز بیک کے قریب ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا تھا اور اب اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد پولیس فواد چوری کو موٹروے کے ذریعے لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئی ہے فواد چوری کے خلاف درج مقدمے کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں پی ٹی آئی رہنما کے خلاف مقدمہ گزر سارات تھانا کوہسار میں درج کیا گیا تھا اور فواد چوری کے خلاف کاروائی سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کی درخواست پر کی گئی اف آئی آر کے مطابق فواد چوری نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی حیثیت ایک منشی کی ہو گئی ہے جو لوگ نگران حکومت میں لگ رہے ہیں ان کا سزا ہونے تک پیچھا کریں گے حکومت میں شامی لوگوں کو ان کے گھروں تک چھوڑ کر آئیں گے فواد چوری نے الیکشن کمیشن ان کے میمبران اور ان کے خاندانوں کو بھی خبردار کیا تھا یاد رہے کہ گزشتہ رات دھائی بجے عمران خان کی لاہور سے گرفتاری کی تیاریوں کا دعویٰ کیا گیا تھا جس پر فواد چوری سمیت دیگر رہنما اور کارکن زمان پاک میں عمران خان کی رہائشگاہ کے باہر جمع ہو گئے تھے فواد چوری نے اس موقع پر بھی خبردار کیا تھا کہ جو پیچھے سے کٹ پٹلیوں کو نچا رہے ہیں وہ ہوش کے ناخن لے عمران خان کو گرفتار کرنا ملک کو توڑنے کی سازش ہے پی ٹی آئی رہنما کا یہ بھی کہنا تھا پولیس کو دعوت دیتا ہوں کہ حمد ہے تو عمران خان کو گرفتار کرے پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا تمام شہروں کو لاک ڈاؤن کریں گے دہور ہائی کورٹ میں فواد چوری کو حفظے بیجا میں رکھنے کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی درخواست میں پنجاب حکومت چیف سیکری پنجاب پولیس میٹ دیگر کو فریق بنایا گیا ہے موسیقی